وپرو میں بھی لگ بگ آدھا پسند کی تیزی آج نظر آ رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں ٹیک مہینڈرہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی جو تیزی کا مومنٹم بنا ہوا ہے حالکہ یہ تیزی بہت بڑی تیزی نہیں ہے لیکن چنیندہ آئی ٹی سٹاکس پر کیا رنیتی ہونی چاہیے آکشہ جی ذرا بتائیے آپ کا ویو کیا بن رہا ہے کچھ سٹاکس کے نامز تو میں نے لیے لیکن ان کے علاوہ بھی کہیں آپ کا نظر ہو اور آپ کا فوکس بڑھ رہا ہو تو اس پر بھی اپنا ویو دیجئے چنیندہ آئی ٹی کمپنیز میں ضرور موقعیں مل رہے ہیں براڈلی آپ دیکھیں آئی ٹی جو کمپنیز ہے ایک رینج میں ہی سیمیت ہے نازدیک سے بھی بیچ بیچ میں دباؤ بنتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کے چلتے تھوڑا روک ٹوک ضرور ہے اپنے آئی ٹی کمپنیز میں تو اب یہاں پہ دیکھیں ٹی سی ایس کا جو اپنے ذکر کیا تو ایک رینج میں سیمیت ہے چار ہزار کا بیس تو بن چکا ہے پر ابھی 41.50 یہ بریک آؤٹ کرنے کی کوشش میں ہے تو بریک آؤٹ ٹریڈ رہے گا جبھی بھی 41.75 تھوڑا ایک پچیس پوائنٹ کا مارجن دے رہا ہوں 41.75 بریک آؤٹ کر جائے تب ہی آپ یہ ٹریڈ میں ایک کنڈیشنل بائی کر کے چلے بریک آؤٹ ملتے ہی آپ کو 42.50 یا 43.00 تک اوپری ستر دیکھنے کو مل جائیں گے تو جو پورا آئی ٹی سپیس میں تی سی ایس میں سب سے بڑا جو ہے بہترین چارٹ سیٹ اپ ہے وپرو کی بات کریں یہاں پہ تو ایک بیس پہ ہے اور دیرے دیرے بیس بننے کی خوز ہے 5.10 کا سپورٹ بیس بنتا ہوا دیکھ رہا ہے اگر یہاں سے ریکاوری ہو تو سٹاک 530 یا 540 کے اور جا سکتا ہے تو ایک ریورسل والا کینڈیڈیٹ ہوگا مومنٹم ہے نہیں اس میں دیرے دیرے ریگین کرنے کی کوشش میں ہے تو وپرو بھی دوسرا جو آئی ٹی پیک میں رہے گا وہ بائی کریں یہ بارٹم فیشنگ والا کینڈیڈیٹ ہے تو اس میں آپ 505 کا سٹاپ لاز بنائی ہے اور 530 اور 540 یہ دو ٹارگٹ سے ورک کیجئے تو وپرو اور ٹی سی ایس یہ میرے دو ٹاپ بیٹس رہیں گے اگر آپ آئی ٹی سپیس میں بائی کی طرف پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں الکول